اور ایک حدیث پاک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حسد کرنا جائز نہیں ہے اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو دو لوگوں کے لئے جائز ہوتا ایک وہ آدمی حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا یعنی وہ قرآن نازرہ پڑھتا ہے قرآن حفظ کرتا ہے اور قرآن پاک کے معنی جانتا ہے عالم دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا وہ سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے تو لوگوں اس پہ حسد کر سکتے ہیں مطلب یہ دعا کر سکتے ہیں قرآن پڑھنے والا بنا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا قرآن مجید کے علم رکھنے والا بنا یہ دعا کر سکتے ہیں یہ تمنا کر سکتے ہیں مطلب ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ حافظ قرآن بننے کی تمنا کریں یہاں حسد کرنا جائز ہے اگر ہوتا تو حسد کرنا تو گئی بھی جائز نہیں ہے کیونکہ حسد کا معنی ہم نے پہلے بتا دیا جس کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ تمنا کرنے کا نام حسد ہے اس کو حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر رشک کر سکتے ہیں غبطہ کر سکتے ہیں اس کا معنی ہے رب نے جو جس کو نعمت دی ہے وہ اس کے پاس باقی رہے مجھے بھی مل جائے پڑوسی مالدار ہے خوش ہو جائیے دعا کریے اللہ تعالی مجھے بھی بنا دے پڑوسی خوب خیرات کرتا ہے خوش ہو جائیے دعا کریے اللہ بھی مجھے وہ توفیق دے کسی کو بڑی نوکری مل گئی رشتہ داروں میں بھانجے بھتیجوں میں اپنے بچوں کو کوس رہے دیکھو انہیں ایسا کر لیا تم کیا کرے کوسنے کے بجائے دعا کرو اللہ میرے بچوں کو بھی اچھی نوکری دلا دے یہ نہیں کہ اب اس سے حسد کرنے لگے اس کو برا سمجھنے لگے اس کی برائیاں بیان کرنے لگے جو ترقی کر رہا ہے یہ حسد ہے حسد سے بچنا چاہیے کیونکہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے جس سے حسد کر رہا ہے وہ بعد میں جلے گا پہلے خود جلے گا تو کون آدمی ہے جو اپنے لئے زندگی میں آگ لگانا چاہے حاسد ہے حسد کرنے والا ہے جو اپنی زندگی میں خود اپنے لئے آگ لگاتا ہے اپنے گھر کے لئے آگ لگاتا ہے اپنے چین پر آگ لگا دیتا ہے اپنے سکن کو آدمے جھلا دیتا ہے حسد کرنے سے بچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے جس پر حسد کرنا جائز ہوتا تو اس کے لئے جائز ہوتا وہ آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں اس کی رضا مندی کے لئے خرچ کر دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے خرچ کر دیتا ہے تو تمنہ کی جا سکتی ہے کہ مولا مجھے بھی ایسی دولت عطا فرما کہ میں بھی تیرے راہ میں خرچ کر سکوں یہ دو جگہ اگر جائز ہوتا تو حسد کرنا جائز ہوتا